ایک بار پھر ہمارے یوٹیوب چلمہ آپ کا سواگت ہے تو ہمیں آج آپ کے گند راج کی پودے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کو دھیان سے سنیں ویڈیو برکل سکیپ نہیں کریں اگر جو آپ نے سکیپ پڑھ دی تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ گند راج کیا چیز ہے اور کتنی خسپو دیتا اور کیسے پھول آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ گند راج کا پودہ ہے اس پر سبیت پھول آتا ہے اتنی اس پر خسپو ہوتی ہے کہ آپ اس کے سامنے رات رانی ہار سنگار جو بھی پودہ لائیں گے وہ اس کے سامنے فیل ہے اور اس کے اندر فائٹ کھل کا پھول آتا ہے جیسے کی ایک ہمارا دیسی گھلاب کھلتا ہے اسی پیکار سے اس گند راج کے پودے پھول کھلتا ہے یہ ایک ہائی بیڈڈ والا گند راج ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا وہ ہے بھی اور یہ بھی بہت ہی اچھے گند راج کے پودے ہیں اس کی خاصت یہ ہے کہ دیکھو جب بھی ہائی بیڈڈ کی یہ پہچان ہے جب آپ نرسلی سے لائیں یا کسی مالی سے لائیں تو دیکھو ایک کلی کے ساتھ ہی دوسری کلی دنوں طرف ہونی چاہیے دیکھو یہ اصلی گند راج کا پودہ ہے اس میں اتنی خصو ہوتی ہے اتنی خصو ہوتی ہے بہت ہی اچھے خصو ہوتی ہے دیکھو دوستو کم سے کم اس کا پھول ایک مہینے سے اور تین مہینے تک بھی اس کھلائی رہتا ہے یہ گند راج کا پودہ ہے بہت ہی اچھے خصو ہوتی ہے بتاتے ہیں کہ اس کے نیچے اگر آپ سبھائی ڈھنگ سے کریں تو اس پہ اتنی مہیک آتی ہے کیڑا کانٹے کا بھی ڈر نہیں رہتا اور اپنے آپ کیڑا کانٹے اس کے دور ہی الگ ہو جاتا ہے دوستو اگر جو بھائی نئے ہیں میرے چینل کو سسکرائبر بیل آئے کر پریس کرتے ہیں جس سے جو ویڈیو بناوں آپ تک پہنچ سکے گند راج کا پودہ گند راج کا پودہ آپ دھیان رہیں فروری کے مہینی میں آپ کو لگانے ہوئے اور یا پھر آپ برسات کے موسم میں لینا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو گند راج پودہ پودہ اپنے برسات میں یا فروری کے مہینی میں لیا ہے وہ اچھا ہو جائے گا اور اس پہ زیادہ پھول آئیں گے دیکھو دوستو یہ کلی آرہی آپ یہ آرہی یہ آرہی یہ آرہی اس پہ اتنے پھول آئیں گے کہ ہمارا اپنے آپی گند راج نام سے جانا جاتا جو پودہ اپنے آپی بہت اچھی دیتا ہے اگر آپ کو اس کی کٹنگ لگانی ہے آپ اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں دیان رہے یہ آپ کو یہاں سے کٹ مارنا ہے کٹ مار کے سیدھا کرنا ہے یعنی یہ ٹیڑا نہیں کاٹنا ٹیڑا کاٹیں گے تو یہ چھل جائے گا اور خراب ہو جائے گا اور اس سے آپ کا کٹنگ ہوگی نہیں جب بھی آپ اس کو لگائیں اب موسم چلنا ہے تھوڑا سا لگا کے دیکھ لینا انہیں یہ فروری اور برساد کے موسم میں اس کی کٹنگ ہو جاتی ہے دیکھو دوستو یہ ہمارا 12 انچی گملے سے زیادہ میں لگانا چاہیے یہ ہمارا سول انچی کا گملہ ہے دیکھو یہ ایک سال کا پودہ ہے اور اس پہ اتنی کلی آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ہر کلی آنے سے اور اس کے پھول کھلنے سے اس کی الگی مہک ہو جاتی ہے جب اس میں پھول نہیں آ رہا ہو کسی کے گندراز میں تو آپ کو میں بون میل نیم کی کھلی برنی گمپوس تھوڑی سی ہلکی سی ڈائی ایک چمچ ڈال دیں اس سے یہ ہوگا آپ کا پودہ بھی سکتے ہوگا اور آپ کے گندراز پہ پھول آتے رہیں گے یہ دیکھو دوستو یہ گندراز کا پودہ ہے بہت ہی اچھا اب آپ دوسرا پودہ دیکھ رہے ہیں مدو کامنی کا پودہ یہ ایک سینٹ مریہ کی طرح ہی پودہ ہوتا ہے اسے مدو کامنی اور مریہ بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ سے سینٹ مریہ کہتے ہیں اور اس پہ اتنی کلی آتے ہیں اتنے پھول آتے ہیں یہ بھی ایک پودہ اپنی طرح چھاپ چھوڑتا ہے جیسے گندراز چھوڑتا ہے ایسے یہ مدو کامنی کا پودہ الگی خسپو چھوڑتا ہے اس کی خاصت یہ ہے اسی پہ بھی اسی پرکار کلی آتی ہے جیسے کی چمیلی پہ آتی ہیں موتیا پہ آتی ہیں مونگرہ پہ آتی ہیں بیلے کے پودے پہ آتی ہیں دیکھو دوستو یہ بھی میرا سولینجی پورٹ میں لگا ہوا ہے اور یہ دو سال کا پودا ہے اس نے پچھلی سال بہت سارے پھول دی اور اب ایک بار تھوڑا یہ پندرے یا بیس دن لیٹ ہو گیا ہے پودا اب اس پہ دوارہ کلی آ رہی ہیں دیکھو اس پہ اتنی خوشو آتی ہے جیسے ہمارے پودے کے چمیلی کے پھول پہ خوشو آتی ہے اور جیسے گندراج سے بیہت نہیں کر سکتا کوئی گندراج تو ایک الگی خوشو والا پودا ہے تو نام سے ہی بکتا ہے کہ گندراج اپنی طرف کو جیسے راترانی کا پودا کھینستا ہے ایسے یہ گندراج کا پودا اپنی طرف کی خوشو کو انسان کے لیے کھینستا ہے اگر کہتے ہیں کہ اگر اس کے نیچے گندراج کے نیچے کھتوڑی دل آ دیم بیٹھ جائے تو یہ اپنی اور چلے جاتے کو یہ بللی پالت ہوا ہے اور یہ ان پودوں کو ہی میں رہتی ہے یہ کچھ بھی نہیں کہتی ہے دیکھو یہ گھومتی رہتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پیٹ پودوں سے بہت پیار کرتی ہے در سے ادھر تو دوستو دیکھو دوستو گندراج کا پودا میں ہاں سینٹ مریہ کے بارے بتا رہا تو تو بہت ہی اچھا پودا ہوتا ہے یہ بہت ہی مور پنگی کا پودا یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی مانا چاہتا ہے یہ بھی ایک لگی پودا ہوتا ہے دیکھو دوستو مور پنگی کا پودا آپ بھی اسے اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں آپ کو دھیان رہے جو یہ اس پر بیج آتا ہے کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا شگر میں کام آتا ہے آپ بھی اسے کھا سکتے ہیں اور اس کا بیج اگر آپ کو تیار کرنا دے جب سک جائے جواب آپ کا اسے بیچ لگا سکتے ہیں دوستو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں سیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب جس سے جب میں ویڈیو بناوں آپ تک پہنچ سکیں اگلی ویڈیو میں جلدی ملنگے تب تک کلیبائے بندے ماترم